اگر آپ گری ایسی ریموٹ فنکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں گری ایسی کے گری ایسی ریموٹ کنٹرول کے تمام فنکشن سے ایکسپلین کروں گا تو فرسٹ افال اگر آپ کا ریموٹ آن نہیں ہے تو آپ اس پاور کے بٹن سے اس کو آن کر لیجئے جیسے کہ اس طرح سے یہ آف ہو جائے گا اور اس طرح آن ہو جائے گا آن ہونے کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی تیمپریچر سیٹ کرنے کی تو سکین کے اوپر یہ جو بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے یہ تیمپریچر شو ہو رہا ہے آپ یہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ایروز ہیں ان کی مدد سے تیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اسے آپ پریس کریں گے تو تیمپریچر زیادہ ہو جائے گا اور یہاں سے کم ہو جائے گا اگر آپ جو ایسی آواز نکلتا ہے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کوائٹ کے بڈن پر بریس کریں گے اور اس کے بعد ریموٹ کا اور ایسی کا جب آپ ریموٹ کو یوز کریں گے تو آواز نہیں آئے گی اس کے علاوہ ایک نارمل یوز فنکشن جو ہے اس کا وہ لائٹ کا ہے رات کو اگر آپ ایسی کی انڈور یونٹ کی لائٹ آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے تو آپ اس سے لائٹ کو آف کر سکتے ہیں اس بڈن سے جب آپ یہ پریس کریں گے تو انڈور یونٹ کی جو ڈسپلی لائٹ ہے وہ آف ہو جائے گی اور تیمپریچر جو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے انڈور یونٹ پہ وہ نہیں شو ہوگا اس کے علاوہ سب سے اہم آپ کو جو ضرورت پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کا موڈ کریٹلی سیٹ ہو یوزیولی ایسی کے اندر جو موڈز اویلیبل ہوتے ہیں وہ کولنگ موڈ ہوتا ہے اور ہیٹنگ موڈ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی موڈز ہوتے ہیں چار پانچ موڈز ہوتے ہیں یہ موڈ کا بٹن پریس کریں گے یہ ابھی جو ہے سکین پہ آپ یہ آئیکن دے سکتے ہیں یہ کولنگ کا آئیکن ہے اور جب آپ یہ موڈ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آئیکن چینج ہو جائے گا جیسے یہ ابھی چینج ہو گیا اسی طرح اسے آپ دوبارہ کریں گے تو یہ پھر چینج ہوگا تو یہ ابھی کولنگ کے آ گیا تو اسے پریس کرنے سے آپ ہیٹنگ کولنگ ڈرائی موڈ مختلف موڈز جو ہیں اس کے وہ چینج کر سکتے ہیں دوسرا بٹن ہے یہ فین کا فین کی سپیڈ جو ہے آپ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں ابھی فین آٹو پہ ہے اور اس کی امکیو پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آٹو لکھا ہوا ہے فین آٹو تو جب آپ اسے پریس کریں گے تو یہ میڈیم سپیڈ آگئی اس کے بعد یہ میڈیم سپیڈ آگئی اور یہ میکسیم سپیڈ آگئی اور پھر پریس کریں گے چوتھی مرتبہ تو یہ آٹو ہو گیا آٹو میں ایسا ہوگا کہ جب ایسی آن ہوگا تو فین آن ہوگا اور پھر آف ہو جائے گا جب ضرورت نہیں رہے گی اس کے علاوہ یہ ہوا کو آپ ہوریزنٹلی چاہتے ہیں کہ پورے روم میں موف کریں تو یہ کچھ انڈور یونٹس میں اس کا آپشن ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا تو یہ جب آپ پریس کریں گے تو یہ آئیکن شو ہو جائے گا اور اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپتو لپ ڈائریکشنز اس کی اس طرح سے چینج ہوں گے اور اگر ایئر کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو یوز کریں گے اس بٹن کو اور اس کو پریس کرنے سے اب یہ اس کو دیکھیں تو یہ ہوا کو سب سے نیچے دے رہا ہے بلکل فل اس کا جو ایئر بینٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے پھر اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ میڈیم میں آ جائے گا اور اسی طرح یہ فل میڈیم میں یہ اپر میڈ سٹارٹ میں آ جائے گا اور اس طرح سے یہ آٹو میں ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک کامن فنکشن جو کیا جاتا ہے جب آپ ایسی کے روم میں آئے اور روم گرم ہو تو آپ ٹربو آن کر لیجئے تو اس کے ذریعے روم بہت جلدی سے کھول کر لے گا اور آپ جلدی کھولنگ کو فیل کر سکیں گے ایسی اپنی پورا ایسی اپنا پورا سور لگا کے روم کو کھول کرے گا یہ ہے ٹربو کا فنکشن جس کا آئیکن یہ ڈسپلی ہو رہا ہے فین کا آئیکن پھر ایک فنکشن اس میں جو کامنلی پوچھا جاتا ہے وہ آئی فیل کا فنکشن ہے یہ آپ جھک کر سکتے ہیں یہ آئی فیل کا بٹن ہے ریموٹ کے اوپر آئی فیل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا روم بڑا ہے اور انڈور یونٹ ایک کونے میں لگا ہوا ہے تو آپ ریموٹ کو جہاں پہ رکھیں گے ریموٹ کے اندر ایک ٹیمپریٹر سینسر ہوتا ہے تو یہ جب میں پریس کروں گا تو یہ ٹاپ لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیکن شو ہو رہا ہے آئی فین کا اور یہ اس کے ذریعے ریموٹ میں سینسر جو ہوگا وہ ٹیمپریٹر کو سینس کرے گا کہ اس جگہ پہ کتنا ٹیمپریٹر ہے اور ٹیمپریٹر کو اس کے اکارڈنگلی کول کرے گا روم کو پھر یہ سلیپ فنکشن ہے ایک یہ ناملی سب میں ہی ہوتا ہے اور سلیپ فنکشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سونے لیٹ رہے ہیں تو جو ایسی ہے وہ ٹیمپریٹر کو رائز کرے گا تقریباً پوائنٹ ون پوائنٹ ون سے ون ڈگری ہر گھنٹے انکریز کرے گا میکسیمم تھین ڈگری تک تو مطلب آپ ایوزولی اگر اٹھائیس پہ یوز کرتے ہیں تو آپ پچیس پہ کر کے اور سو جائیں تو یہ آٹومیٹکلی اٹھائیس پہ تین گھٹے بعد چلا جائے گا اس سے آپ کی انرجی سیونگ بھی ہوگی اور آپ کا سلیپ بھی اچھی آئی گی آپ کو اس کے علاوہ یہ پنکشن ہے جو کسی کسی یونٹ میں ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ سکیوینجنگ فنکشن ہے تو ان دو فنکشن کے ذریعے آپ روم کے اندر جو سمیلز وغیرہ ہیں ان کو خدم کر سکتے ہیں کوئی بدبو وغیرہ ہے اسے خدم کر سکتے ہیں اور بیکٹیریا وغیرہ کو کل کر سکتے ہیں اچھا پھر ایک فنکشن ہے اس میں ایکس فین کا ایکس فین فنکشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اینڈور آپ کا جو روم ہے اس میں ہیومیڈیڈیز زیادہ ہے آپ ہیومیڈ ایریا میں رہ رہے ہیں یا رینی سیزن ہے تو جب آپ ایسی کو بند کریں گے تو ایکس فین اگر پیسٹ ہوگا تو ایسی کچھ دیر تک چلتا رہے گا فین چلتا رہے گا اور وہ اس کو ڈرائے کر کے روم کو پھر بند ہوگا یہ جو ٹائم کا بٹن ہے اس کے ذریعے ٹمپریچر ڈسپلی ہوتا ہے انڈور اور آوٹ ڈور اور اگر آپ نے ٹائمر یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کلاک کا بٹن یوز کر گے کلاک کا ٹائم سیٹ کریں گے یہ کلاک کا ٹائم شو ہو رہا ہے اس کے اوپر تو جب آپ کلاک کا بٹن پریس کریں گے تو یہ کلاک بلنک ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ اپ ڈ ڈاؤن بٹن کی ذریعے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹائمر لگانا ہے اسی کے اوپر کے اتنے ٹائم میں اسی آن ہو جائے یا اسی آف ہو جائے اتنے ٹائم میں تو آپ ٹائمر آن اور ٹائمر آف کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹائمر آن ہے اور یہ ٹائمر آف ہے جب آپ ٹائمر آن کو پریس کریں گے تو اس طریقے سے ٹائمر آن کا ایکن آ جائے گا اور آن لکھا ہو شو ہو گا اور دو سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے اس کو چینج کرنا شروع نہیں کیا ٹائم کو تو وہ واپس ریسٹ ہو جائے گا ختم کرنے کے لئے آپ دوبارہ ٹائمر آن کو پریس کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا جیسے میں ابھی اگر آن کرتا ہوں یہ آن لکھا ہوا گیا کلاک کے ٹائم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائمر لگ گیا اگر میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں میں ایک دوبارہ پر اسے پریس کروں گا اور یہ ختم ہو گیا ایک اور موسٹ نیڈیڈ فنکشن جو ہے وہ ریموٹ کے لاغ کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس آپ کے آراؤنڈ روم میں بچے ہوگی رہے ہیں اور وہ اس میں سیٹنگز ہوگی رہے خراب کر دیتے ہیں تو آپ لاغ کا بٹن یوز کر سکتے ہیں یہ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ آن ایروز کو اکھٹے اگر آپ پریس کریں گے تو ریموٹ لاغ ہو جائے گا جیسے میں ابھی پریس کرتا ہوں تو یہ لاغ کا آئیکن آگیا آپ کا اور یہ ریموٹ لاغ ہو گیا اس کے بعد میں وہ کروں گا تو یہ آپریٹ نہیں ہوگا اور لاغ بلنگ کرے گا تو یہ ہیں سارے آگری ایسی ریموٹ کے فنکشنز اگر آپ کو کچھ اور اس کے مطالق جاننا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں няя آپ پریس ہے اور کہ یر آپ پریس کریں گے